کرشی قانونوں کے وراؤد میں دلی کی سیما پر کئی دنوں سے کسان آندولن کر رہا ہے اب ان پردیشوں سے بھی ان داتاؤں کے جتھے دلی کے لیے کچھ کر رہا ہے اسی کڑی میں چھتیزگڑ کے کسان بھی دلی کے لیے روانہ ہوئے بھاری تعداد میں کسان ٹرکوں سے روانہ ہوئے کسانوں کا کہنا ہے جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہم بھی دلی کے کسانوں کا پورا سمرتن کریں گے وہی مقی مندری بھوپیش بھگیل نے کہا یہاں کے کسان دلی میں آندولن کر رہے ہیں کسانوں کا سمرتن کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے سی ام نے کہا ہے کہ بھاجپا کو یہاں آندولن کرنے کی بجائے دلی جا کر کسانوں کے ساتھ آندولن کرنا چاہیے کیونکہ ہم لگتار سمرتن ملی میں دھان خرید رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بھادپاوالے جو یہاں آندولن کر رہے ہیں جاک اور دلیم ان کسانوں کو سمرتھن کرنا چاہیے کیونکہ کسان کی مددے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو سب سمان روپ سے ہے تو وہاں کی کسانوں کو سمرتھن کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور یہاں تو سمرتھن میں بھی کھریدی ہم لوگ کر رہے ہیں بقاعدہ سب کا ریشتریسن ہوا ہے بھارتی جانتہ پارٹی سرکار امید کے بعد پندرہ لاکھ کسان دھان بیج دیتے ہیں ہمارے یہاں تو ساڑھے ایک کس لاکھ کسان کر ریشتریسن ہوا ہے سب کے دھان خریدے جا رہے ہیں چکارہ بھی برابر ہو رہا ہے تو یہاں تو کسی پرکار کی کوئی پرسانی نہیں ہے اس کے بعد آندولان کر رہے ہیں وہاں تو سمرتھن ملی میں خریدی نہیں ہو رہی ہے ان کی مانگ کیا ہے کہ ہمارے آنا سمرتھن ملی میں خریدی کی جائے یہ تنی تو بات ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کے سمرتھن کرنے جانا چاہیے بھارتی جاندہ پارٹی کو آندولان کی بہت سنکھ ہے تو دلی جائے سمرتھن کریں یہ تینوں کالے کانون مل سک کسانوں کو ختم کرنے والے کانون ہیں کھیتی کو برباد کرنے والے کانون ہیں ان کانونوں سے تیہ ہو چکا ہے کہ موڈی سرکار کارپریٹس کے ساتھ میں پونجی بات کو بڑھاؤ دنے کے لئے سرکار کانون لے کر آئی ہے اس لئے اب دیش کے کسانوں کے ساتھ ساتھ چھتی جڑ کے کسان جاگ اٹھے ہیں اور اچھتی جڑ کے کسانوں کا ایک بہت بڑا جتھا دلی جا رہا ہے اس قسم کے ساتھ اس سنکھل کے ساتھ جب تک کانون واپس ہی ہوگا ہم واپس نہیں لوٹیں گے اور سیدھے رکھ کریں گے چھتیزگڑ کے راجدھانی رائیپور آفیس کا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رائیپور سنبھاندہ تھا نیدھی پرساد نیدھی 43 دن ہوگا ہے کسان آندولان کرتے دکھائے دی رہا ہے دلی میں لیکن اس آندولان کو لے کر آلنے راجدھ سے بھی اب ہکار بھرتے کسان نظر آنے لگے تو وہیں اسی کڑی میں چھتیزگڑ کرنے تاتاوں کو لے کر بات کی جائے تو بھاری تعداد میں آج دلی کے لیے کچھ کرتے دکھائے دیئے کیا تصویریں سامنا ہی نیدھی تاتات کے درشن کرنے پر آندولان کرنے پر کرنا کرنے پر مطور ہے اور ان کی مانگے ہیں کہ ان جو سرکار نے تین کرشی قانون پارد کیے ہیں اسے واپس لیا جائے اور لگاتا ہے ان تینوں کرشی قانون کے خلاف جو دلی کے کسان ہیں ان کا پردرشن جاری ہے اگر بات کی جائے تو تھنڈ میں کڑکڑاتی تھنڈ میں ایسے کئی کسان ہیں جو آندولان کرنے پر مجبور ہے اور اب تک چالیس کسان اس آندولان کے دوران شہید بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے تو کیفل دلی ہی نہیں اپنی تیز گڑ کے کسان اپنی تیز گڑ کے کسان سمرتھن دینے کا سمرتھن دینے کا مد بنا لیا ہے اور آج ہی جو چھتر گڑ کے کسان دلی روانہ ہوئے ہیں اپنی پورے انتصاص سیکھوں کی تعدات میں چھتر گڑ کے کسان دلی روانہ ہوئے ہیں اور وہاں جا کر ان کے آندولان کے ساتھ انہیں پورا سمرتھن دیں گے اور حلہ بول تردرشن کریں گے اگر بات کی جائے یہ جو تینوں کرشی ویدھے کانون ہیں اسے لگاتار کانگریس سرکار دوارہ کالا کانون کہا جا رہا تھا لیکن اگر ہم بات کریں تو کانگریس جہاں ان تینوں کرشی کانون کو لے کر سڑکوں پر اترتی نظر آئی تھی تو وہیں اب کسانوں دوارہ بھی اس کانون کو کالا کانون ہی بتایا جا رہا ہے جس طرح سے آج ہم نے کسانوں کے ساتھ چرچہ کی انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمیں سرکار سے سکتا پریورتن نہیں ویوستہ پریورتن چاہیے اور یہ سرکار جو سرکار نے کی ہے وہ بہت غلط ہے اور اس پوری ویوستہ کو انہیں پریورت کرنا چاہیے یعنی کہ یہ تینوں کرشی ویدھے کانون واپس لینے چاہیے کیونکہ کلیس پورپریٹ سیکشن اور پونجی پتیوں کو ہی بڑھاوا دینے والی یہ کالے کانون ہیں اور ہم اس کانون کا پریورتن کرتے ہیں ڈلی میں جو کسان لگاتار پردرشن کر رہے ہیں ان میں سے ایسے کئی کسان ہیں جن کی وہاں پر پردرشن کے دوران موت بھی ہو گئی ہے ان ساری چیزوں کو کیونکہ سرکار کو دیکھنا چاہیے لیکن کہیں اگر ہم بات کریں تو آج ہی سی ایم بھوپیش بڑھےل نے بھی اسے اپنا پورا سمردھن دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے بارہ جنگ تیرہ جنوری اور بائیس جنوری کو انہوں نے جنگی پردرشن کا اعلان کیا ہے انہیں یہ پردرشن یہ آنڈولن نہ کر کے ڈلی جانا چاہیے اور وہاں پر آنڈولن کرنے پر مجبور کسانوں کا سمرتن کرنا چاہیے اور وہاں پر ان کے ساتھ آنڈولن کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پریشی ویدیعہ کالے قانون ہے اسے کینڈول سرکار واپس لے نہ کی یہاں بھی پردرشن کرے تو مکتی پارٹر مکتی منتر گوپیج بگھیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پردرشن کرنے کی بجائے انہیں دلی جا کر کسانوں کا سمرتن کرنا چاہیے اور اگر چھترزگر کے کسان یہاں سے دلی کے کسانوں کا سمرتن کرنے جا رہے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ جب کسانوں کی بڑی سنکھیا ہوگی ایک جھوٹتا ایک ساتھ ہوگی تب زاکر کنڈر سرکار کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ جو تیلے کالے قانون ہے وہ خریسی ویڑھیا کالے قانون ہی ہیں تیول ہم نہیں اب کسان بھی اسے کالا قانون ہی بتا رہے ہیں موکھے طور پر دلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پورے کسان ٹرک کے مادھم سے سارے کسان یہاں سے دلی کے کسان سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح ان کے ساتھ پردرشن میں شامل ہونا پڑے گا اور جب تک کہ ان سرکار یہ تینوں کالے قانون واپس نہیں لیتی ہم دلی سے واپس نہیں لوٹیں گے بلکل انداتاوں کو دوسرے کسانوں کبھی اب سمرتن ملتا یہاں پر دکھائی دینے لگا ہے لیکن بی جی پی کو لے کر بات کی جائے خاص کر کہ چھتیس گڑھ میں جس طرح سے ہر ایک مدی کو لے کر سیاست ایک الگ رنگ میں یہاں پر نظر آنے لگتی ہے اور آج جس طرح سے مکیمدری بھوپیش بھگیل نے تنج کا سائے بھارتی جندہ پارٹی کو لے کر کہ یہاں آندولن نہ کرتے ہوئے دلی میں آندولن کرنا چاہیی سمرتن ملی کا بھی ذکر کیا تو ایسے میں بھاجپا کا کیا روخ دیکھنے کو مل رہا ہی نہیں اٹھانے کا کام کریں گے اور اسی وجہ سے یہ سارے جو ناکامیاں راجی سرکار کی ہے اسے پردرشت کرنے کے لیے ہی ہم یہ پردرشن کر رہے ہیں مکی طور پر اگر ہم بات کر رہے تو آج ہی مکیمدری بھوپیش بھگیل نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جس طرح سے راجیو گاندی کسان نیائی یوجنا کا جو راشی کسانوں کو ہم دے رہے ہیں اس راشی کو بونس کی راشی بتا کر کیندر کو بھرمیت کر رہی ہے بھاجپا سرکار اور یہاں پر جنگی پردرشن کا اعلان کر کسانوں کو اپنا ہتیشی بنا رہی ہے تو اس دہرے چرطر جو ان کا یہ دہرہ چرطر ہے وہ جنتہ کے سامنے آ چکا ہے وہ کسانوں کے سامنے آ چکا ہے اور ہر طرح سے جو کسان ہے وہ بھی راجی سرکار کے ساتھ ہے کونگریس سرکار کے ساتھ اسی بجھے سے کسان بھی یہاں سے دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں موکی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ لگاتار اب اپنی ایک روپ ریکھا تیار کر رہی ہے کہ تیرہ جنوری اور بائیس جنوری کو جنگی پردرشن ہے اسے کس طرح سے پونڈ کرنا ہے ساتھ تاریخ سات جنوری اور نو جنوری کو اس کے لیے بیٹھک بھی دی جائے گی اور بیٹھک میں پوری روپ ریکھا تیار کی جائے گی موکی طور پر بھاجپا کا یہی کہنا ہے کہ جو راجی سرکار ہے وہ کسانوں کے ساتھ کیول اور کیول راجنیتی کر رہی ہے کسانوں کو بھرمیت کر رہی ہے لیکن وہی راجی سرکار کا کہنا ہے کہ بھرمیت ہم نہیں کر رہے ہیں بھرمیت کسان ہی بھرمیت بھاجپا ہی کر رہی ہے کیندر سرکار کو اور کیندر کو غلط جانکاری دینے کی بجوہ سے ہی جو دھان کی خریدی ہے اس میں لیٹ لطیفی ہوئی ہے اور ہمیں جو انہمتی ہے چوبیس لاکھ مختلف تن چاول کی خریدی کی بلکل اور ایسے میں باردانوں کو لے کر بھی سیاست دھان خرید کو لے کر اور جو خرید کیندروں ان کو لے کر بھی راجنیتی یہاں پر گرماتی لیکن جس طرح سے آج انہی داتا کچھ کرتے یہاں پر دکھائے دیئے دلی کیلئے اور دلی میں بڑا سمرتن دینے کی بات کہتے نظر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے بی جے پی کا ایک الگ روک دیکھنے کو مل رہا ہے اور سرکار کی طرف سے یہ بات نکل کر سامنے آ ہی گئی ہے کہ ہم بھی جو ہے اندولن کر رہے ہیں کسانوں کا سمرتن کر رہے ہیں لیکن ایسے میں کانگریس طرف سے کوئی ایک الگ رنڈیتی بنتی دکھائی دے رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر ہم بات کرے تو وہ مکھے دور پر باردانے کی کمی کو بتا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سافت طور پر یہ بات پہلے سے ہی کہہ رہی ہے کہ جو باردانے کی سمسیہ ہے وہ کیندر سرکار دوارہ کی گئی سمسیہ نہیں ہے یعنی کہ کیندر باردانوں کی کمی کو پورا نہیں کرتی یہ ویوستہ راجے سرکار سویم بناتی ہے اور باردانے کی جو ویوستہ ہے وہ راجے سرکار کرتی ہے مکھے طور پر اس باردانوں کو لے کر کئی طرح کی باتیں کہی جا رہی تھی اگر ہم ستتا پکش کی بات کریں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ باردانوں کی پرچور ماترہ میں اپلپدھتا نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہمیں دھان خریدی میں لیٹ لطیفی ہوئی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ کہتی ہے کہ راجے سرکار باردانی کی ویوستہ سویم کرتی ہے لیکن اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں تو باردانی کی صحیح سمیہ پر سمیہ پر جانتار بہندانی کی صحیح سمیہ پر اپلپدھی نہ ہونے کی وجہ سے بھی راجے سرکار نے لگاتار اس کی کمی کو پورا کیا پی ڈی ایس کی دکانوں کی بات کریں یا پلاسٹک کے بیک کی بات کریں یا کسانوں کی پرانے باردانوں کی بات کریں لگاتار بے جو اس ویوستہ کو یہ تو رہی بی جے پی کی بات جس طرح مددوں کو لے کر حملہ وار ہوتی دکھائے دی رہی اور سی اے میں بھوپیش بگیل اپنی بات بھی یہاں پر کہتے دکھائے دی انداتاوں کے سمرتھن میں لے کر لیکن پردیش کانگریس کو لے کر بات کی جائے تو کیا اسثیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کسانوں کو لے کر اور انمددوں کو لے کر مکھی طور پر ابھی لگاتار مکھی منتری بھوپیش بگیل دورے پر ہیں دورے کے دوران انہوں نے کئی دھان خریدی کینڈروں کے بھی دورے کیے دورے سے واپس لوٹتے ہوئے انہوں نے پترکاروں سے چرچہ کی اور اس چرچہ کے دوران انہوں نے جانکاری دی ہے کہ کہیں کسی پرکار کی کوئی پریشانی اتپن نہیں ہو رہی ہے باردانوں کی کمی نہیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور کہی پورو مکھی منتری ڈاکٹر رمن سنگھ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پردیش کے مکھی منتری ہیں بھوپیش بگھیل اور کیندر سے بات کرے ڈاکٹر رمن سنگھ اس پر بھی انہوں نے جواب دیتے ہوئے سیدھے طور پر کہا کہ جب بے ستہ میں تھے تو بھی ہم یہی کہتے تھے کہ اگر وہ کسانوں کے لیے بات نہیں کر سکتے ہیں کیندر سرکار سے تو ہم ان کے ساتھ سویم چلتے ہیں ہم بات کریں گے لیکن اس طرح سے ڈاکٹر رمن سنگھ اس طرح کی بات کرنا اوچت نہیں ہے اور اس کا کوئی اوچت نہیں ہے چلیے ملکہ دھام خریدی کو لے کر سیاست پردیش میں لگاتار دیکھی جا رہی ہے پھل ہال یہاں کے کسانوں نے ڈلی کوچ کیا ہے اور اب وہاں کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ سمرتن دینے کے لیے جو کسانوں کا جتھا ہے سیکڑوں کا وہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے چلیے بلکل اب دیکھنے والی بات ہوگی حالانکہ چھتیزگڑ کے کسان بھی دلی میں بیٹھے انہیں داتاوں کا سمرتن کرتے ہیں یہاں پر دکھائی دینے لگے اور ایسے میں پکش کی بات ہو یا پھر بھی پکش کی بات ہو کانگریس اور بی جے پی آپس میں بیان بازی کرتے دکھائی دیں جوڑنے کے لیے تمام بات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ نہیں دیں تو چھتیزگڑ کو لے کر بات کریں تو آج کسانوں کا ایک بڑا جتھا جلدی کے لیے روانہ ہو گیا دلی میں آنڈولن کر رہا ہے کسانوں کا سمرتن کریں گے اور ایسے میں پکی مندرین بھوپیش بھگیل نے بھی بی جے پی پر نشانہ ساتھا ہے فلال دیکھنے والی بات ہو گئی کہ آگامی دنوں میں اس بڑے آنڈولن کو لے کر کیا کچھ تصویر نکل کر سامنے آتی ہے اور چھتیزگڑ میں کسان اور کسان سے جڑے مددوں کو لے کر کیا تصویر بنتی دکھائی دیتی ہے خاص خبر میں فلال اتنے دیجئے جات باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیز رہے